بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں فراد کے نت نئے طریقے جو ہیں وہ اجاد ہوتے ہیں اگرچہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے برسگیر میں پہلے بنارسی تھاگ ہوا کرتے تھے اب جدید ترین دور آگیا لوگ نئے نئے طریقوں کے ساتھ فراد کرتے ہیں ابھی حالی میں ایک شخص نے یہاں اسلامباد میں بڑا فراد کیا ہے تقریباً چالیس پچاس کروڑ جو ہے عام تنخواہدار طبقے سے اس نے لوٹ لیا ہے لیکن اس کے فراد کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ایم ڈی واسا راجہ شوکت جو ہیں اس کا عوضہ جڑا ہوا ہے چونکہ یہ ظلفکار علی جو شخص ہے یہ ایم ڈی واسا راجہ شوکت کا سالہ ہے تو اس نے یہ لوگوں کو ظاہر کیا کہ میرا بڑا آسر و رسوخ ہے جنرل آرڈر سپلائی کا یہ کام کرتا تھا لہٰذا اس نے یہ سارا جو چکر دیا لوگوں کو وہ اپنے بہنوئی کا دیا ہے راجہ شوکت کا یقینی طور پر اس نے راجہ شوکت سے لوگوں کو ملایا بھی ہوگا دکھایا بھی ہوگا کہ دیکھو میرے کتنے مراسم ہیں میرا بہنوئی جو ہے وہ اتنی اہم سیٹ پہ ہے لہٰذا جہاں کہے گا جو چیز کہے گا ہم سپلائی کریں گے اور بچہ تانی شروع ہو جائے گی در حقیقت بیچ میں یہ کام ڈبل شاہ والا تھا جو شروع شروع میں اس نے کیا تا گیا تو چھپن شہری جو ہیں اسلام آباد راول پنڈی کے اس فرادیے کے چنگل میں آگے اور اس کے چنگل میں ایک ایسا شخص بھی آیا جو انتہائی شریف نفس جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا اکاؤنٹ گیوز ہو رہا ہے اس کا اکاؤنٹ بار بار استعمال ہوتا رہا ہے حالانکہ وہ بیمار آدمی تھا وہ بینک نہیں جا سکتا تھا دونوں گردے جو ہیں وہ ایک گردہ اس کا ڈیڈ ہے دوسرا گردہ جو ہے وہ وہ بھی جو ہے وہ کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا لیکن چونکہ اس فرادیے نے اس کو بھی نہیں بخشا اس کے داماد کو جس کا نام سفیر علیہ اپنے ساتھ ملا کے اس کا جو اکاؤنٹ تھا اس کے سوسر کا تنویر کا اس کو استعمال کیا اور اس طریقے سے یہ فراد ہوا اور بیدرے گی اس اکاؤنٹ کو استعمال کیا گیا آگے چل کر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس فراد میں بینک بھی ملابس تھا لیکن جو متاثرہ ایک نوجوان جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو تنویر جو گردوں کے آزا میں مبتلا ہے جس کا ایک گردہ ڈیڈ ہے اور جس کو اس فراد کی آر میں گرفتار بھی کیا گیا حالانکہ وہ بے غنا ہے لیکن اس کو اپنے داماد کی کیے کی سزا مل رہی ہے ان کے بیٹے میرے ساتھ موجود ہیں سوہل صاحب جو میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے داماد جو ہیں ان کا جو بہنوئی تھا ان کا بہنوئی جو میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سوہل صفیر علی وہ ایم ڈی واسا کے سالے زلفکار علی کا کیسے شکار ہوا سوہل صاحب بتائیے گا کہ آپ کا بہنوئی صفیر جو ہے وہ زلفکار کے چنگل میں کیسے آیا سر یہ تقریباً دوہزار آٹھ سے یہ دکان کر رہا تھا فالکن سوفٹ مرکز میں واقع ہے اور زلفکار کے ساتھ اس کا پرانے مراسم بھی تھا کہ زلفکار نے تین سے چار کمپنیز بھی جسٹرڈ کرائی تھی جس میں سے ایک اس نے لیونر سکورٹی وہ بھی آئی ایٹ مرکز میں واقع ہے اس کی بیک سائٹ پلازا میں یہ دونوں کا اپس میں ملنا جلنا جو ہے وہ کافی پرانا تھا لیکن دوہزار سولہ سترہ سے اس نے زلفکار نے اس کو کیل اینٹ ٹریول اینٹ ٹورز کے نام سے ایک کمپنی جو جسٹرڈ کروای تھی اس کا حساب نیا اور آج سفیر علی کو جو آپ کا بہن ہوئی ہے اور آج سا ایسا اسی کام میں یعنی اس کو لالش دی کہ اس میں اچھے پروفٹ مارجن بھی ہے اور انویسمنٹ بھی ہو تم پرانے بیٹھے ہوئے لوگ تم پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آج سا ایسا یعنی آپ نے بزنس کو بڑھانا بھی ہے اور بڑھنا بھی آگے تو آج سا ایسا اس نے اس کو سزار ٹیچ کیا اور اسے مختلف لوگوں سے جو انویسمنٹ لینا شروع کر دی اچھا تو پھر کتنی انویسمنٹ اس نے حاصل کی دوزار سترہ کے بعد انہوں نے کام کو بوسٹ اپ کیا اور اس کام کو بڑھایا اور لوگوں کو یہ بریف کیا کہ ہمارا ایش بیل ناظرہ اور مختلف جتنے بھی بڑی کمپنیز ہیں ان میں ہمارا جو ہے وہ مال سپلائی ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پر ہم اس کو یعنی کام کر رہے ہیں اور اس طرح سفیر سے اور کچھ انویسٹر سے یہ تاثر بھی دیتا تھا کہ میرا جو بہنوی ہے راجہ شوکت جو ہے وہ بڑا باسر آدمی ہے ایم ڈی واسا ہے اس کے ذریعے ہمارے جو مختلف اداروں میں تعلقات ہیں یہ تاثر دیتا تھا جی بالکل بہت جگہوں پہ دیا اور اس کا انٹرودیکشن بھی کروایا وہ ایک دو انہوں نے افٹار ڈینرز بھی رکھے اسلامباد ہوتل میں اور اس کی بیک اینڈ پہ یعنی اس کا سیاسی سوک جو ہے وہ اس نے شوک کیا جس میں ایک دو بہت بڑے نام بھی شامل ہیں نہیں لیکن مجھے یہ یقین ہے دیکھیں ان کے ساتھ تصویر بنانا بڑا آسان کام ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ پھر وہ یہ جو فرادیہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اینگن آلتان جو ہے جس نے ارتگل غازی کا کردار ادا کیا ہے تو اس کو جس نے لوٹا تھا کاشف زمیر اس نے گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے علاوہ نواز شریف پھر اس نے عثمان بزدار کے ساتھ تصویریں بنائی ہوئی تھی لیکن ان کو نہیں پتا تھا یہ فرادیہ ہے اسی طریقے سے یہ جو ذلفکار فرادیہ ہے اس نے بے شمار شیخ رشید کے ساتھ تصویریں بنائی ہوگی اور لوگوں کے ساتھ بنائی ہوگی لیکن اصل تو اس نے راجہ شوکت کا نام استعمال کیا جی راجہ شوکت کیونکہ اس کا رشتے میں بہنوئی بھی ہے اور اس نے اس کے ساتھ مختلف جگہوں پہ پرابٹی میں انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہے اور انہوں نے بہتہاشا پرابٹی جو ہے وہ لی اور اس کا بالکل اس سفیر کو بھی بتایا کہ یہ میرا پارڈنر ہے اور میری اس کے ساتھ ففٹی ففٹی پرسنٹ کی انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے سفیر کے پوچھنے کے پر کہ اتنی پرابٹیز آپ پرجیز کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ آپ کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے تو اس ٹیم اس نے یہ انکشاف کیا کہ یہ میرا جو بینوئی ہے راجہ شوکت اس کے ساتھ مل گئے یہ میں انویسمنٹ کر رہا ہوں یہاں پرابٹی ام پرجیز کر رہے ہیں اچھا یار سوہل یہ تو آپ کا بینوئی سفیر اور یہ زنفکار یہ جنگ میں پکڑے بھی گئے تھے وہاں ان کو ہتکڑیاں لگی تھی تو وہاں پہ آپ نے ان لوگوں نے دونوں فرادیوں نے کتنی ادائیگی کی سر یہ جنگ میں ایف آئی آر ہوئی دوزار بیس میں اور جو ہے ان دونوں کو یعنی سفیر کو جوڈیشل تھا اڈیالا سے لے کے گئے اور زلفکار کو یہاں سے آئی ایٹ مرکز سے اس کے آفس سے گرفتار کیا گیا اور یہاں سے لے جایا گیا اور وہاں پہ جا کے آٹھ دن کے رومانٹ پہ رہا زلفکار علی اور اس کا یعنی بینوئی جو ہے راجہ شوکت جو امڈی واسا ہے اس کا بیٹا اور اس کا بھائی ہے راجہ فاروق اور بس لف اور بھی کئی چہرے وہاں پہ موجود تھے وہ گئے اور انہوں نے جو بھی یہ پیچ اپ کیا سارا اور ڈیڑھ کروڑ پہ لگ بگ یہ اماؤنڈ جو ہے وہاں پہ ریکاوری جس کا ایویڈنس پروف ہمارے پاس موجود ہے وہ بقاعدہ ایف آئی آر اور جج کے آرڈر اور جو متاثر متاثر فرق تھا اس کا جو ہے بیانی الفی اچھا آپ کا جو والد ہیں وہ گردوں کے مریض ہیں ان کی اس وقت جیل میں کیا صورتحال ہے سر میرے والد جو ہیں اس ٹائم کیڈنی فیلیر ان کے جو لیٹس رپورٹ تھی وہ کیڈنی فیلیر کی ہے اور ڈاکٹر ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں ٹرانسپلانٹ اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے بھی لیٹس رپورٹ ہمیں دی تھی میڈیکل اور ان کی بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن تھی لیکن پھر بھی ان کی جو پشت بنائی ہے اور جو پولیس کا کردار ہے وہ بالکل منفیر ہے نہیں تو پولیس نے کیا کیا اس میں آپ نے پولیس کو تین اپلیکیشن دے چکے ایک انہوں نے اپریل میں دی تھی ایک جون میں اور ایک اکتوبر میں ٹھیک ہے اور وہ تین اپلیکیشن بیمار میں موجود ہیں جس پر ڈائری نمبرز بھی لگے ہوئے ہیں وقاعدہ پولیس کی طرف سے اس کی نوٹنگ بھی ہے اس پی آفیس سے لے کے ڈی آئی جی آفیس تک ہم جو ہیں وہ اس چیز کو معاملے کو اٹھا ہے لیکن آگے جو ہے نیچے جو آئی نائن تھا نا جیتر ایف آئی آرز درج ہوئیں وہ بالکل جو ہے وہ بالکل چپ ساد لیتا ہے اور اس میں کوئی بھی ایکشن انہوں نے ابھی تک نہیں لیا نہیں آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ پولیس جو ہے فاقی پولیس اس کو میرٹ پہ تفتیش کرے اور دیکھے کہ آپ کے باپ کا کیا کردار ہے آپ کے بہنوئی کا کیا کردار ہے راجہ شاکت کے سالح ظلفکار علی کا کیا کردار ہے آپ یہی چاہتے ہیں نا بالکل یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کا پیسہ لوٹا گیا ہے ان دونوں سے جو ہے ٹرانسپیرین انویسٹیگیشن کی جائے جو کہ ابھی تک نہیں کرنے میں ناکام رہی ہے پولیس بھی اور ایف آئی اے میں میرے والے صاحب نے اپلیکیشن دی تھی بینک کے اگینسٹ کہ میرا بینک اکاؤنٹ جو ہے میس یوز ہوا ہے ٹھیک ہے چھے سے چیک بکس جو ہیں وہ دوسری سگنیچرز پر ایشوز ہوتی رہی ہیں آخر وہ کون کرتا رہا ہے کس کو یہ ایتھارٹی تھی اور بینک کیا سویا ہوا تھا اس نے بالکل بھی ایک دفعہ بھی انفار نہیں کیا گیا پی آرڈرز جو ہیں بینک کے عملے جو ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہے ہیں جو بینک کا اکاؤنٹ استعمال ہوا وہ تو آپ کے بینوئی کی مرضی سے استعمال آپ کے بینوئی نے چھپایا نا آپ کے والد سے بھی آپ سے بھی سفیر نے سارا کچھ چھپایا نا بلکل اسی کی سگنیچرز کے اوپر جو ہے چیک بوک ایشو ہی ہیں اور اسے پوچھنے پر یہ اس نے کہا اسے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کام کیوں ہوا ہے بینک نے یہ کام کیوں کیا تو اس نے کہا جی ذلفکار ان کو جو ہے وہ کمپلس ریڈ کرتا تھا کمیشن دیتا تھا جس کی بیس پر ہمارے سارے کوئی کام بھی بینک رکھتا نہیں تھا بینک کون سا تھا الائٹ بینک آئی ایٹ مرکز اچھا ان کا املہ بھی ساتھ ملا ہوا تھا جی بلکل ملا ہوا تھا اوٹھ کے ایویڈنس بھی ہم نے رکھے ہیں پولیس کے سامنے بھی رکھے ہیں پولیس کہتی ہے یہ ہمارا دائرہ کار نہیں ہے ہم اس کو انویسٹیگیئر نہیں کر سکتے پھر ایف آئی اے میں بھی جو ہے وہ ہم نے اپلیکیشن دی ٹھیک ہے یہ ڈائریکٹ فراد ہے تو اگر پولیس کا دارہ اختیار نہیں ہے تو پھر کیا اسمان مرزے کا یہ دارہ اختیار ہے بلکل جی ہم تو بے تہاشا دفعہ گیا ہیں میں والد صاحب کے ساتھ پولیس سٹیشن آئی نائن میں گیا وہاں پہ آئی ہو تھے دلشان فاروقی صاحب ان سے جب اپلیکیشن ان کے سامنے رکھی گی جب ڈائی جی سے مارک ہو کے آئی تھی پہلے تو وہ دو ڈائی ہفتے جو ہیں وہ کبھی اقسائی وال تھے کبھی وہ کہہ رہے تھے میں بیزی ہوں میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ ہمیں ملے تو انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں کہا جی آپ اتنے پیسے دے دیں ہمیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا کیس ہم بائی اڈ اپ کرتے ہیں آجا یہ بتائیں کہ اگر ساری میرٹ پہ تفتیش ہو تو آپ کا جو بہن ہوئی ہے وہ پولیس کے سامنے سچ بولنے کو تیار ہے یا وہ ابھی ذلفکار کا ساتھی ہے سر وہ سچ اس نے سچ بولا اور ڈے فس سے اس نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا ایسے چو کے سامنے اور اسی بیانیوں کو اس نے جو ہے وہ آگے نیب میں بھی اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اسی چیز کے اوپر نہیں یہ معاملہ نیب میں بھی چلا گیا ہے جی نیب میں بھی اس کی جو ہے پروسیڈنگ سٹارٹ ہے تو نیب میں کون ہے آپ کا آئیو آئیو ہیں میڈم جولیہ برکات اچھا یہ کتنے عرصے تھے نیب میں کی کیس چل رہا ہے یہ سیر تقریباً اس کیس کو سا سے آٹھ ماہ ہو گئے ہیں جی بہت شکریہ جناب سویل صاحب ناظرین آپ نے سنا سویل صاحب بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ پولیس سے ہوتا ہوا ایف آئیے ایف آئیے سے ہوتا ہوا پھر اب نیب میں بھی پہنچ چکا ہے نیب میں بھی اس کی تفتیش جاری ہے لیکن اگر پہلے سٹیج پہ پولیس صحیح اس کی تفتیش کرتی بینک کے عملے کو شاملے تفتیش کرتی تو آج گردوں کے عارضے میں مبتلا جو شخص ہے تنویر وہ جیل میں نہ ہوتا اور جو اصل فرادیا ہے جو اپنے بہنوئی کا نام استعمال کر رہا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اس کا جو بہنوئی آئیم ڈی واسا راجہ شوق ہے تو ان کا موقع بھی لیا جائے ان سے بھی جانا چاہے کہ ان کا سالہ جو ہے وہ اتنے فراد کر رہا ہے ان کے نام پہ کیا ان کو پتا ہے اور جیسا کہ سویل صاحب نے بتایا ہے کہ یہ بات بھی وہ کہتا رہا ہے کہ میں نے اور میرے بہنوئی نے مل کے پرپرٹی میں انویسٹمنٹ کی ہے تو ان سے ہم یہ جانیں گے بلکہ ہم تو صرف موقع لیں گے ظاہر ہے ہمارے پاس ایسی ایتھارٹی نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ وہ ساری چیزیں سامنے رکھ دیں بلکہ نیب کو چاہیے ایم ڈی واسا کی تلاشی لیں کہ اس کے کتنے اساسیں ہیں اس نے کہاں کہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اس کے سالے نے کہاں کہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور یہ بات بھی یقینی ہے پولیس اس لیے تفتیش نہیں کرتی چونکہ یہ جو فرادیہ ہوتے ہیں یہ پولیس کو کھلا پیسہ لگا دیتے ہیں اور یقینی طور پہ ظلفکار جو فرادیہ اس نے پیسے لگائے ہوں گے اور اس لیے لوگوں کا پیسہ ڈوبا ہوا ہے اور یہ چھپن جو متاثرین ہیں ابھی اور لوگوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے کہ ہمارے بھائی میں بات سنیں ہمیں کس طریقے سے لوٹا گیا اس میں اگر سچ پوچھیں تو ظلفکار کے ساتھ سفیر بھی اتنا ہی قصور وار ہے چونکہ کچھ لوگوں کو تو ظلفکار علیلی نے فرادیہ نے ڈائریکٹ گھیرا لیکن کچھ میں فسیلیٹیٹر سہولتکار کے طور پہ سفیر لوگوں کو گھیر گھیر کے وہاں پہ لے جاتا رہا اب سفیر اور ان کا سسر تنویر دونوں جیل میں ہیں فرادیہ ظلفکار باہر موجیں کر رہا ہے جب بھی پولیس اس کے گھر پہ جاتی ہے تو مال پانی دے کے ان کو رازی کر لیتا ہے اور خود موجیں کر رہا ہے تو اب ہم جانیں گے کوشش کریں گے کہ راجہ شوکر سے بھی رابطہ کریں نیپ سے بھی رابطہ کریں ایف آئیے سے بھی رابطہ کریں اور تھانا آئی نائن پولیس سے بھی جانیں کہ آپ کے بعد درخواستیں آتی ہیں تو بینک کے عملے کو آپ شاملے تفتیش کیوں نہیں کرتے انصاف کیوں نہیں کرتے تو انشاءاللہ نئی سٹوری کے ساتھ اسی حوالے سے مزید آپ کو اگاہ کریں گے کہ اسلامباد میں کیا ہو رہا ہے کیسی کیسی وارداتیں ہو رہی ہیں اور قوم کو اور لوگوں کی جمع پونجی کو بنارسی ٹھک کس کس طریقے سے لوٹ رہے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے